موسیقی 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 کیا بھارتی وزیر خارجہ سمیت تمام میمبر محمالی کے مندوبین کا وزیراعظم سے مصافحہ ایسیو سمیٹ کا باقاعدہ آغاز آج جناہ کنونشن سینٹر میں ہوگا شہباز شریف کا کانفرنس سے احتتائی خطاب ہوگا غیر ملکی سربراہان اپنے خطابات کے بعد دستاویزات پر دستخط کریں گے وزیراعظم کے احتتامی کلمات سے کانفرنس کے ایجنڈا ایٹمز مکمل ہوں گے نائے وزیراعظم سارگ ڈار اور ایسیو کے سیکرٹری جنرل کانفرنس کے احتتام پائی میڈیا سے گفتگو کریں گے وزیراعظم شہباز شریف سے مختلف ممالی کے وزیراعظم کی ملاقات ہیں وزیراعظم شہباز شریف نے تاجر خامنصب کے جنگائی تابون تنظیم جلاس میں فعل اور تعمیر شرکت کو سراحہ بیلاروس کے حامنصب سے ملاقات میں باہم اقتصادی تابون اور اشتراک پر تبادلے خیال ترکمانستان کابینہ کے نائب شیئرمن اور وزیراعظم شہباز شریف سے ملاقات دو طرفہ اور دیرینا تاریخی اور برادرانہ تعلقات کی اہمیت پر زور وزیراعظم شہباز شریف کی کازکستان کے حامنصب سے بھی ملاقات وزیراعظم نیشنگائی تابون تنظیم کانسل آف ہیڈز آف گورنمنٹ اجلاس میں کازکستان کے شرکت کا خیر بگدم کیا عالمی شیف جنرل آسمونیر سے بیلا روس کے وزیراعظم رومان گلوفو کی ملاقات سے کیروٹی اور دفاعی تابون کو بڑھانے پر تبادلے خیال عالمی شیف میں علاقائی اور عالمی عمقلی بیلا روس کے کردار کو سرہا، عسکری تابون کو مستقبل میں مزید فروغ دینے کی خواہش کا اثار، وزیراعظم رومان میں علاقائی عامن اور سلامتی کے لیے پاکستان کے مسلحہ فاش کے کردار کو بھی سرہا صدر مملکت عاصف علی زرداری کا چینی وزیراعظم لیٹ شانگ کے اعزاز میں زہرانہ وزیراعظم شاہباز شریف اور چیرمن سرٹ یوسف عزاگرانی کی شرکت زہرانہ میں وفاقی عوضرات سرویس سیرس پرمبران پارلیمنٹ سفارتکاروں والا حکام کی شرکت گورنرز اور وزیراعظم پنجاب مریب نواز بھی زہرانے میں شریک صدر زرداری کی وزیراعظم لیٹ شانگ سے ملاقات پاکستان اور چین کا مہشتر سرمایہ کاری اور لاکھائی روابط سمیر اہم شعبوں میں سٹریٹیجک تابو مزید گہرا کرنے کے عظم کا عیادہ دونوں ممالکہ پاکچین اقتصادی رہداری منصوبوں پر عمل درامہ تیز کرنے کی ضرورت پر زوند چیرمن سینڈر اور سپیکر قومیس عملی کی چین کے وزیراعظم لیٹ شانگ سے علاقہ ملاقات دونوں ممالکہ تجارتی تعلقات میں مزید غصت دینے پر اتفاق یوسف عزاگلانی نے چینی وزیراعظم کو پاکستان آمد پر اظہاری تشکر کیا ایاز صادق نے کہا چین پاکستان کا باعتماد اور مخلص دوست ہے پاکستان اور چین کے مابین پالیمان کی سطح پر تعاون بڑھایا جائے گا سی پیک منصوب دونوں ممالکہ کیلئے خصوصی احمد کے حامل ہیں شنگائی تعاون تنظیم کے جلاسے عالمی سطح پر پاکستان کا مصبت تاثر اجاگر ہوگا وزیراعظم پنجاب بریم نواز کہتی ہیں پاکستان میں شنگائی تعاون تنظیم کے جلاس کہنے کا تاریخ ساس اقدام ہے ایسی ہو جلاس خطے کی ترقی اور خوشحالی میں اہم کردار ادا کرے گا کہا نواز شریف کے ویجن نے پاکستان کو آدمی تنہائی سے نکال کر ایک مضبوط سفارتی مقام دلایا موسر ڈپلومیسی کے لیے وزیراعظم شاہ باشریت نے انتھک محنت کی خراج تحصیل بیش کرتی ہیں فارم پر موسمیاتی تبدیلی مرشہ دہشتگردی اور انتہا پسندی جیسے آہم مسائل پر مشتر کا حکمت عملی اپنانے کا موقع ملے گا بانی بی ٹی ایس نے ڈاکٹرز کی اڈیالا جیل میں مولا کا دو ڈاکٹرز نے بانی کا تیبی معاینہ کیا بریسٹر گوھر نے تصدیق کر دی کہا ہمیں اطلاع ملی ہے کہ بانی خیریت سے ہیں انہوں نے آج ایک گھنٹہ ورزش بھی کی ہے ان کی میڈیکل رپورٹ جلد حاصل کر لیں گے موسیقی تحریک انصاف کی سیاسی کمیٹری کے جلاس میں وزیراعظہ خیبر پختنخہ علیہ منگنڈاپور اور حماد ازر کے درمیان سخت جملوں کا تبادلہ ازرائی کے مطابق اجلاس میں علیہ منگنڈاپور کا احتجاز موقفر کرنے کے حق میں بات کرتے رہے حماد ازر نے ایسیو کانفرنس کے دوران احتجاز کرنے پر زور دیا علی امین نے حماد ازر کو کہا آپ خود روپوش ہو اور ورکرز کو کہہ رہے ہو باہر نکلو میں دو مرتبہ اسلام آباد آیا پنجابی قیادت غائب تھی جب آپ نے حماد ازر بولے آپ کی گفتگو کا انداز سیاست سے خلافی و تحزید سے ہونا چاہئے اگر احتلاف ہے تو تذہیق آمیز الفاظ سمت استعمال کریں آپ تانے نہ دیں ورکرز کو آبیڈی چوک پر چھوڑ کر برار ہو گئے تھے وزیرالہ پنجاب نے الڈی اے سے غائر قانونی ہاؤسنگ سکیمز کی تفصیلات طلب کر لی مریم نواز نے غائر قانونی ہاؤسنگ سکیمز پر پلات پائل بیچنے کی پابندی کی تجویز کا جائزہ لیا ڈی جی الڈی اے کو پندرہ دن کے اندر ریپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کر دی وزیرالہ کی جیرے سے دارت خصوصی جلاس میں الڈی دیولپمنٹ اور سی ایم انیشیٹیف کا تفصیلی جائزہ لاہور شاپ اینڈ ڈراپ ٹرام پہ بارے بھی تفصیلی بریفنگ 8.2 کلومیٹر طویل ٹرام کلمہ چوک مین بولی بورٹ حسین چوک حسین چوک ایم آلم روٹ مینی مارکٹ اور دگر علاقوں سے گزرے گا نامیر کے پروچیکٹ بارے بھی بریفنگ دی گئی ورلڈ بیگ نے پاکستان کے پاور سیکٹر کے سرکولر ڈیٹ میں اضافے میں تحفظات کا اظہار کر دیا گزرستہ 6 سال میں پاکستان کے پاور سیکٹر کے سرکولر ڈیٹ میں 1241 ارب روپے کا اضافہ ہوا ہے مالی سال 2018 میں پاکستان کے پاور سیکٹر کا سرکولر ڈیٹ 1152 ارب روپے تھا 2024 نے بڑھ کر 2030 میں ارب روپے پر پہنچ گیا مہنگے بجلی کی پیداوار، تقسیم اور ترسیل کے نقصانات اور بجلی بلوں کے ادام ریکاوری بھی سیکٹر کی وجہ کر آردی گئی ایسے ایف سی کے تحت بحری اور لوجسٹک شعبے میں اہم رشرف پاکستان میں آندہ دو بڑسوں میں دو ارب ڈالر کی سرمایہ کاری ہوگی دنیا کی سب سے بڑی شپنگ لائن کمپنی مارس کا پاکستانی کمپنی کے ساتھ معاہدہ تیہ پا گیا سیکیور لوجسٹک گروپ نے پاکستان سٹاک ایکچینج کو ختمے آگاہ کر دیا ہمارا یہ پریشر ہے جس کی وجہ سے حکومت نے پہلے پنجاب میں چودہ چودہ روپے یونٹ کم کیا بس لیے کہ یونٹ میں کمی کریں قیمت میں کمی کریں بجائے اس کے کہ آپ کو سب سےٹی دینے کی بات کریں تو پانچ آئی پی پیس سے معاہدے ختم ہو گئے ہیں باقیوں سے بھی جو ہے وہ اس وقت ہماری اطلاعات ہیں کہ کچھ پیشرفت ہو رہی ہیں لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ پیشرفت تیز ہو اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کا اثر اب اگلے مہینے سے بجلی کے بلوں میں آئے پانچ آئی پی پیس سے معاہدہ ختم ہوا دس سے دوبارہ ہو رہا ہے حکومت اور فوج کی ملکیا آئی پی پیس کی کیپیسٹی پیمنٹ ختم ہونے چاہی ہیں اربی جماعت سامی حافظ مرحمن کا فیصل آباد میں نے جو یونیورسٹی کے طلبہ سے کتاب کہا آئی پی پیس کا برجٹ الگ ہے جو بجلی بنتی ہی نہیں اس کی بھی ادائیگیاں کی جاتی ہیں حافظ مرحمن نے کہا دو کروڑ باستر ٹلاک بچے سکولوں سے باہر ہیں اپنے وجہوں کو مایاری تعلیم فرام کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے زراد سمیت محشت کی بدحالی نہ اہل حکمرانوں کی وجہ سے ہے تمام حصائل کے حل کے لیے بڑی تحریک چلائیں گے لاپتہ افراد کی باز حابی سے مطالق کوئی پیششف نہ ہو سکی سندھائی کورٹ نے وفاقی اور صوبائی حکومتوں سے جبری گمشدیوں کے تائین سے مطالق میکینزم طلب کر لیا عدالت کا محکمہ داخلہ اور وفاقی حکومت کو عدالتی حکم نامے کی نکول فراہم کرنے کا حکم کیس کی مزید سماعت دو ہفتوں کے لیے ملتوی